اسلام علیکم میرا نام فرزانہ ہے میں جعبید ہمیں صدیقی کے گھر میں نو سل کی عمر سے کام کرتی تھی اور میرے بھائیاں دونوں بھی کام کرتے ہیں اسی اب رہتے رہتے ہیں ہم لوگا رادی مائچ رہتے تھے ہم لوگاں مائی رہنا کھانا پینا انہوں نے بولا کہ ہم لوگاں کپڑے اپڑے ہر چیز ہم لوگاں کی ذمہ داری ہے ہم لوگاں کرتے ہیں ہر چیز ہم لوگاں کرتے اور ہم لوگاں کو بولا کہ کوئی چیز کی ٹینشن نہیں لینا کچھ بھی نہیں لینا سب ہم لوگاں دیکھ لیتے تو ہم لوگاں مائی رہتے تھے جعبید ہمیں صدیقی جو اسے کیا کرتا تھا پیران دباؤ ہتاں دباؤ سر میں تیل دالو ایسا یہاں دباؤ ادھر یہ پیر کو دباؤ وہ پیر کو دباؤ بلکہ زبردستی اٹھا کے لے کے جانا زبردستی کرنا میرے ساتھ سنتا نہیں تھا لے کے جانا زبردستی لے کے جانا لے جائے کے میں ایسا زبردستی کرتا تھا انہیں انہیں اس کے بعد اب میں روئی کری ہو کرے تو بھی نہیں سنتا تھا انہیں اب تو روئی کریں گے تو دیکھو گن سے مار دوں گا تو خامو بیڑ میں جو بلے وہ سننا تو میں کچھ بھی نیوڑ در کے رہتی تھی انہوں جاوید ہمیں صدیقی نہیں رہی اس وقت پہ پاگل احمد آتا تھا پاگل احمد آتا کہ انہیں بھی جو اسے زبردستی کرتا تھا میں ایسا چائے لے لے کے اور ڈکاشن لے لے کے آؤ چائے لے کے اور ڈکاشن لے لے کے آؤ پرانے گھر میں جو دیان خانہ تھا وہاں پہ بند کر کے انہیں بھی اسی تین سال تک زبردستی کرتا تھا میرے ساتھ ایک بار جاوید ہمیں صدیقی دیکھ لیا اس کو دیکھ لے گے میں وہ بولے کہ اس کے سامنے نہیں آنا اس کے سامنے جو بھی کام ہے تیرے بھائی ہیں ہمیں جو بھائی ان لوعا کارتے اس کے بھائی جاوید ہمیں صدیقی بھیسید کرتا تھا اور میری ساتھ زبردستی میں اس کے پاسیں رہتی تھی رات دن لاؤں ہی رہتے تھے ہم آہد لاؤں یہعتنے کہ وہاں بھائی رہتے تھے ہم نے آپ دین اور بھائیاں ہم لوگا ہائی رہتے تھے اس کبارز درات جو بھی اپڑے اپڑے کھانا بھی نا سب گھر میں نسلنا نہیں گھر سے ایسی رہتے 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 ہیں آرنو سا پہلے جب میں پینگرنٹ ہوگی کہ پھر ان کی بیوی کو جا کے بلی بیوی ایسی کی بات ایسی ہے ایسا ہرا میرے کو بلے تو وہ آنے کے جا کے ٹیسٹ کرا میرے کو تو ہاں پینگرنٹ ہے بلکہ بولے بولے تو بھی جا کے ان کے میاں کو بولے ایسی کی بات ایسی ہے بلکہ بولے تو پیر انہوں نے بلے کہ ٹھیک ہے میں سب کو بول دا توم پیٹ سے ہے ان توم پیٹ سے ہے علاج کو لے کے جا رہا ہوں بلکہ نے لے کے جا کے سندھی کالور میں سکندر آباد میں ہم دونوں کو وہاں پہ رکھا ہم لوگ آمائیس تھے اب ان کے بیوی جو سا لے کے جانا لانا دواخنوں کو دیکھنا دکھانا انہوں خود بھی آتے تھے وہاں پہ رہتے تھے رویا کے پاس میری آپریشن سے ہوا بچہ وہاں پہ اس کے بعد ہم لوگا تھوڑے دن آر دین وہاں پہ دیں سکندر آباد میں اس کے بعد میں گھر پہ آئے ایدھر ملک پیٹ آئے ملک پیٹ میں آکے اب ملک پیٹ میں مائی رہتے تھے ہم لوگا میں کو کام بھالی کے جیسا رکھتا تھا سب کو بولا کہ ان کا میرا بچہ ہے ان کا فردوس کا بچہ ہے دونوں کا بچہ ہے ان کی سب کو بولے ہو اور دو دودھ پلانا کرنا ہے تو کمرہ بن کر کے پلانا کرنا کسی کو نوال ہوتا تھا کمرے میں رہتی تھی میں کمرے میں رہنا کرنا بچے کو دودھ پلانا کرنا بچے کو دیکھنا بچے دیکھنا بچہ بڑا ہوا پہ بچہ کام با لیا بلکہ بچے جو بھی کام ہے اس کو لگو تیار کرنا کھانا کھلانا بچے گودیکنا دھونا دھولانا اب انہوں ماں ہے بلکہ اب یہ کامہ پورے میں کرتی تھی درچے کے ساتھ رہتی تھی میں گودیکنا کرنا میں کو فرضانا بلکہ پکڑتے ہونا بچے کو نیم ملوم ہے بچے کی ماں ہوں بلکہ روئے مت بلئے مت بولی آپ کی میری مدر کریے آپ لوگ سب لوگ میری مدد کریے آپ لوگا بھائیہ بہنہ مسلمان ایک مسلمان کی مدد کریے آپ لوگا عوام سے غزارش ہے میرے باستے مدد کریے آپ لوگ میرے حق کے لیے میرے کو حق چاہیے میرا میرا حق چاہیے میرا بچہ ہونا بچے پیسے حصے نہیں ہونا پیسے کچھ بھی نہیں ہونا میرا بچہ ہونا میرے بچے کو بولنا اس کی ماں مائی ہو بلکہ جھوٹے بات ہم ہو رہے ہیں ہم لوگوں پیسے ہو گیا ستے کر رہے بلکہ ہم لوگوں پیسہ نہیں ہونا آم کا کمیشورہ پولیس سے ہم لوگ نے اسٹیٹمنٹ دیئے کمیشورہ پولیس ہماری مدد کر رہی ہے یہ فائر درج ہے یہ کمیشورہ پولیس کے پاس جی سی پی ساپ کے پاس بھیجے ڈی سی پی ساپ کے پاس سے گئے ہوئے لوگ جو ہے دیکھ رہے یہ فرزانہ بیگم کے سنگت جو حادثہ ہوا میری بہین ہے وہ میں آپ حضرات سے پوروں سے یہ وزارش کرتا ہوں ان ظالموں کو اپنے جو ہے مقصد تک پہنچائیے ہم کو ان کا یہ گروپیاں نہیں چاہیے یہ جاوید احمد صدیقی ہے یہ پاگل احمد ہے پاگل احمد تین سال میری بہین کی عبرو کے سنگت کھیلا جاوید صدیقی تو ساری زندگی کھیل لیتا ہے چوبیس سال تک میری بہین کو جو ہے تکلیف دیا ہے جو ظلم کیا میری بہین کو آج جو اولاد جاوید صدیقی کو پیدا ہوئی وہ اولاد جو ہے میری بہین کی اولاد ہے میری بہین کی کوئی سے پیدا ہوئی وہ اولاد میں حضرات آپ سب سے وزارش کرتا ہوں ہم کو جو ہے آپ لوگ مدد کریے ہم لوگ بہت پریشان حال ہے آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں ہمارے حق میں ہم کوئی ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے اولاد جو میری بہین کو دل آ دیجئے بس اتحیٰ آپ لوگوں سے عدبان غزارش ہے میں ساری زندگی اس کی غلامی کرا جائے صدیقی کی گاڑی چلایا کرا ہر چیز کرا انہیں اچھی طریقے زواقی پہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بٹھرا کریں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بولوں گا میری بہین کے حق کے لئے لڑا اس کی لئے اگر میری جان بھی جاتی ہے تو میں کوئی غم نہیں ہے میں آپ سب حضرات سے میری بہین کے فونہ بھی آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے خیر وہ آتے رہتے جاتے رہتے دھمکاتے رہتے بکو کرو گول رہے ہیں ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم ہمارے سے جو ہے سمجھیں نکو ہمارے کو آپ حضرات سے سب گزارش ہے کہ ہماری مدد کریے آپ سب تو ہم دبان گزارش کرتے ہیں بار بار بزارش کروں میں ہماری مدد کریے